چلے آج ہم منحاج العربیہ اول کا سبق نمبر چھے پڑھتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم البیت البیت معنی گھر آپ دیکھ رہے ہوں گے آج اس میں کچھ نئے نئے لفظ استعمال ہوں گے اور اس میں کچھ حرف ہیں وہ نئے نئے حرف ان کے معنی پر آپ غور دیں آپ اپنی کتاب میں دیکھئے سبق نمبر چھے البیت معنی گھر المدرسہ معنی مدرسہ آپ دیکھیں فی البیتی فی معنی میں اور البیت معنی کیا بتایا تھا گھر تو فی البیتی گھر میں فی معنی میں المدرسہ معنی مدرسہ تو فی المدرسہ تھی مدرسے میں آگے چلیئے الفرس معنی گھوڑا الجمل معنی اونٹ علی الفرسی علی معنی پر کسی چیز کے اوپر ہوتے ہیں نا پر جو پر بولتے ہیں تو علی معنی پر اور فرس معنی گھوڑا علی الفرسی گھوڑے پر علی الجملی علی معنی پر جمل معنی اونٹ علی الجملی اونٹ پر المیدان میدان معنی میدان المسجد مسجد عبادت کی جگہ الی المیدان الی معنی آتا ہے تک میدان میدان الی المیدان میدان تک الی المسجد مسجد تک بولتے ہیں نہیں تک الولد معنی لڑکا الوالد معنی والد صاحب فادر باب لی الولدی تو اس میں حرف ہے لی تو لی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے کہتا ہے نہیں اس کے لیے فرید کے لیے تو لی لی الولدی لڑکے کے لیے لی الوالدی والد صاحب کے لیے بادر کے لیے البید گھر المدر اوسط مدر صاحب اب اسے من البیتی من معنی آتا ہے سے اور بائی گھر من البیتی گھر سے من المدرسطی مدرسے سے تو اس میں کتنے لفظہ ہے پانچ ایک فی فی کا معنی آتا میں علا علا کا معنی آتا پر علا علا کا معنی آتا تک لی لی کا معنی آتا کے لیے اور من من کا معنی آتا ہے سے دیکھیں آگے فی القرآن قرآن میں من اللہ اللہ سے من البیتی گھر سے الی المسجد مسجد تک الی المیدان میدان تک فی اللعب کھیل میں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے للولد لڑکے کے لیے علا الوالد والد پر تو دیکھیں جو حرف استعمال ہوئے تھے پیچھے فی علا الہ لی من انہی کو ابھی استعمال کر کے دکھا رہے ہیں چلیے سبق پڑھ لیا ہے اب آپ اپنے کونپی میں اس تمرین کو لکھئے اردو کو لکھئے اور اس کی عربی بنائی ہے اگر آپ کے سبق اچھی طریقے سمجھ میں آگیا ہے اور اگر سبق سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو اچھے طریقے پہلے سمجھئے اور اس کے بعد آپ آگے بڑھئے آگے عربی بنائی ہے اس کو ترجمہ یہ اردو ہے اس کی عربی آپ کو اپنی کونپی میں بنانی ہے چلیے پھر حل کر لیتے ہیں لیکن محنت کرنا آپ چھوڑ مت دین ایسی طریقے سے لیکن محنت کرنا آپ کے اوپر ہے چلیے حل کر لیتے ہیں ترجمہ کرو مدرسے میں تو مدرسے کی عربی کیا آتی ہے مدرسہ اور میں کی عربی کیا آتی ہے فی تو اس کو ملا دیجئے فی المدروساتی تو بلکل جو سمجھ آپ نے بھی سبق پڑھا اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے اچھ طریقے سے یاد ہے تو یہ اس کی اردو کی عربی بنانا بہت آسان ہو جائے گا چلیے آگے گھر میں گھر کی عربی کیا آتی ہے البیت اور میں کی فی تو فی البیتی گھر میں میدان سے میدان کی عربی کیا آتی ہے میدان اور سے کی من تو اس کو ملا دیجئے من المیدانی ملکل آسان ہے مدرسہ سے مدرسہ کی عربی مدرسہ اور سے کی من من المدرساتی تو آپ نے ملکل اگر یہ لفظ یاد رکھ لے فی معنی میں علا معنی پر علا معنی تک لی معنی کے لیے اور من معنی سے اور اس کے آگے آپ اسی طریقے سے بڑھاتے رہیں گے چلیے اب آگے چلتے ہیں گھوڑے پر علال فرسی اونٹ پر علال جملی علم کے لیے لیل علمی دین کے لیے لیل دینی گھر تک الال بیتی قیامت تک الال قیامتی گھر سے مدرسے تک تو دیکھئے جملہ گھر سے مدرسے تک تو آپ کو سب کی عربی معلوم ہے گھر کی عربی کہتی بیعت اور سے کی من مدرسہ کی مدرسہ تک کی الہ تو آپ اس کو ملا دیجئے آپ چھوٹے سے بڑے تک تو دیکھئے چھوٹے کی عربی آپ کو معلوم ہے کیا تھی صغیر اور سے کی من بڑے کی عربی کبیر اور تک کی الہ تو آپ اس کو ملا دیجئے من السغیری صغیری چھوٹے سے بڑے تک آسان اول سے آخر تک اول کی عربی اول عربی خود سے کی من آخر خدربی عربی آخر اور تک کی الہ تو اسی طرح سے ملا دیجئے اس کو بھی من الہولی الہ آخری درخت پر علی الشجری کھیل میں تو کھیل کے عربی آپ نے پیچھے پڑی تھی کیا ہے لعب مانا کھیل تو فی لعب ٹھیک چلی آگے پھول پھول کی آپ نے پڑی تھی پیچھے کیا تھی الزہر مانے پھول کھیل کے لیے تو لعب مانا کھیل آتا ہے کے لیے لی تو کیا بنے گا جیسے پیچھے پڑا تھا لڑکے کے لیے تو لیلولدی والد کے لیے تو لیلوالدی اسی طریقے سے کھیل کے لیے لِللعب حسان بندر کی عربی کیاتی ہے پردن کتے کی قلب اللہ پر علی اللہ اللہ پر اب یہ لکھ رہا حرکات لگاؤ لکھو اور پڑھو اس پر آپ کو حرکات لگانی ہے حرکات یعنی زبر آئے گا آخر میں زیر آئے گا یا پیش آئے گا وہ حرکت آپ کو لگانی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نکال میں لکھو اور حرکت لگاؤ چلی حل کر لیتے ہیں اس کو بھی جیسا یہ ہے فیل قرآنی ہے تو اب اس میں آپ کنفیزن پڑھ جائیں گے اس کو فیل قرآنی پڑھنا ہے فیل قرآنو پڑھنا ہے یا فیل قرآن نہ پڑھنا آخر کا نون پہ کیا پڑھنا ہے زبر پڑھنا ہے زیر پڑھنا ہے پیش پڑھنا ہے تو یہی تو یہ سب علمِ نحف سے بلکل صرف علمِ نحف صرف بلکل آپ پڑھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا آپ کو کیا پڑھنا ہے لیکن چلیے میں بتا دیتا ہوں اس وقت یہ جو جملے ہیں فی جو حرف ہیں فی علا الہ لی من اس کے بعد جو اس میں ملائیں گے ہم اس وقت ابھی جو ہم پڑھیں گے تو آخر لفظ پر زیر آئے گا کسر آئے گا سب پر دیکھیں فیل قرآنی یہ آئے گا علاللہ اب یہ اب یہ یہاں پہ اب الدرسو چونکہ اس سے پہلے یہ حرف نہیں آیا تو الدرسو پڑھا آئے گا مطلقا لِلعلمی تو یہ لِلعلمی پڑھا آئے گا لِلعلمہ یا لِلعلموں نہیں بلکہ لِلعلمی اسلام یہاں پہ تنوین آئے گی چونکہ یہاں پہ نہ کوئی حرف ہے ان میں سے کوئی اور نہ ہی علیفلام ہے تو یہاں تنوین آتی ہے اسلام اب یہ اس پہ تنوین نہیں آگیا بلکہ کیونکہ علیفلام آگا ہے نا تو جہاں علیفلام آئے گا وہاں تنوین نہیں ہوگی جہاں تنوین ہو پڑھے آئے گی تو وہاں علیفلام نہیں ہوگا آگا چلئے لِلرسولی اب چونکہ ان سب پر زیر پڑھ لیں ہم نیچے کسرہ پڑھ لیں کیوں کیونکہ یہ ہر حرف جر ہے تو یہ حرف جر فی علا الالی من ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو یہ ہم کسرہی بزیر ہی پڑھیں گے بلکہ سترہ آنف فیجر آپ پڑھ لیں گے تو آگے چلئے من الزہری اشجرو الالبیتی فی الجنتی علالجملی للفرسی حمارن للعبی منالکبیری لسغیری علالرجلی قلبن تو جہاں یہ حرف آئیت فی من علا علا تو اس کے بعد آخر والا حرف پر کسرہ پڑھیں گے وہ جہاں لفلام آئے گا تو اس پر تنویر نہیں پڑھیں گے وہ جہاں لفلام نہیں ہوگا خالی وہی حرف ہوگا وہی اسم ہوگا تو اس پر آخر میں ہم تنویر پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی علم نحف سے بلکول واضح اور آسان آپ کے لئے ہو جائے گا آپ اس کو یاد کردیے چلیے آج کلیتنا کافی صلوع الحبیب